ایک ہنفی عالم اور آپ کے استاد ڈاکٹر اسراء رحمہ اللہ کا موقف ہے اچھا یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں اسراء کے سوال لکھیں آپ کے استاد حالانکہ اس کے بایر بھی لکھا جا سکتا تھا کہ سورہ جمعہ میں امام انیفہ رحمہ اللہ کا ذکر آیا اور اس سوالے سے صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث موجود ہے بار سے یہ ان کی بہت بڑی ففیلت ہے ان کی طرف حضور نے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہی کی طرف اشارہ کیا تھا جب سورہ جمعہ میں آیت آئی لیکن لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس سے کیا بوران ہے آخرین من ہوں ان سے کون بوران ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رسول موجود تھی حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا اس کی خورت یعنی کیونکہ سب سے پہلے پھر ایمان میں آنے والے حربوں کے بعد تو ایرانی چیند کیونکہ سب سے پہلے عراق فتح ہوا اور عراق کے اوپر ایرانیوں کی حکومت تھی اس کے بعد شام فتح ہوا جس پر کہ رومیوں کی حکومت تھی یعنی سب سے پہلے جزیرہ رمائے عرب کے لوگوں کے بعد جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے وہ ایرانی ہی تھے آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی قوم کا ایک فرد حکمت کو لے آئے گا چاہے وہ سوریہ پر ہوگا ایک آدمی اس قوم میں سے ایرانیوں میں سے ایسا نکلے گا جو حکمت کو سوریہ قرصے بھی لے آئے گا اور لوگوں کا اکثر کا یہ خیال ہے کہ اسے مراد امام ابو حنیفہ ہی انہیں کی بشارتیں کسی کو ایرانی چیند سے کہتے ہیں وآخرینہ ہم نے ان کو نبی بنا کے بیجا کن میں امیین صحابہ میں ہم نے نبی بنا کے بیجا وآخرینہ بادواروں کے لیے یہ بادوالے کون ہیں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے جب یہ قرآن کی آیت ناظر ہوئی تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ آخرین کن کے بارے میں ہے اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی کے کندے پہ ہاتھ رکھا فرمائے لوکان الانم اندہ سرئیہ لوکان الانم اندہ سرئیہ اگر علم و ایمان سرئیہ ستارے پر بھی پہنچ جائے سلمان فارسی کے نسل کے لوگ آئیں گے جو علم اور عقیدہ وہاں سے بھی لائیں گے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ یہ شافی المسلق ہیں امام شافی کے مقلد ہیں امام سیوتی فرماتے ہیں یہ بشارت امام ابو حلیفہ کے لیے ہے سیدنا سلمان فارسی کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے وہ حنفی علم اور ڈاٹر اسراد صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد ہے دونوں کا موقف بلکل باطل ہے فیبریکیٹڈ ہے گھڑا ہوا ہے قرآن پاک میں کہیں ماں انیفہ رہے ہیں مولا کا ذکر نہیں آیا یہ جس آیت سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں نا وہ صورت الجمعہ کی آیت ہے جس کے کونٹیکسٹ میں یہ حدیث بخاری نہیں مسلم میں بھی موجود ہے صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے اور مشکات میں آپ کو تیسی جلد میں صحابہ اکرام کے جو فضائل والا چپٹر ہے نا اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی آپ اس کو ایک دفعہ خود بھی پڑھ لیں نا ڈاٹر اسراد صاحب اور حنفی علماء کے کہنے پر نہ نہ مان لیا کریں ایک دفعہ حمد کر کے خود بھی کھول کے پڑھیں کہ کیا قرآن پاک میں ماں انیفہ رہے ہیں ماں اللہ کا نام لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں یا اس کی تشریح کے اندر کسی مفسر نے ان کو داخل کرنے کی کوشش کی بھی ہے کہ نہیں جناب دین سیوتی کے بیرے میں آتا ہے کہ انہوں نے داخل کیا انہوں نے تو بہت کچھ دین میں داخل کیا ان کو تو آپ چھوڑ دیں آپ قرآن و دی سے بات کریں وہ ہمارے لئے دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کتاب و سنت کی دلیل سامنے پیش کریں یہ سورت الجمعہ کی جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی اللہ ہے جس نے امیین میں سے اہلِ عرب میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پہ اللہ کی آیات راوت کرتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور اس نبی کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے اور ابھی ان کے علاوہ اور لوگ ہیں جو ابھی ان کو آ کر نہیں ملے وہوالعزیز الحکیم اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے یہ جو پورشن ہے نا کہ صحابہ کو ابھی کچھ لوگ آ کر ملیں گے یعنی تابعین جو بعد میں اسلام لے کر آئیں گے اس کے کونٹیکش میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رحمہ علیہ السلام بیٹھے ویتے اور حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو تلاوت کر کے کہ ابھی کچھ اور لوگ ہیں جو صحابہ کے ساتھ آ کر ملیں گے وہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی صحابی نہیں بنے اور تابعین بھی ہو سکتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے کندے پہ آپ سے سم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا دین اگر سریعہ ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اسے حاصل کر لیتے ہیں یہ حضرت سلمان فارسی کی تعریف کی تھی کہ کہاں سے سلمان فارسی پرشن امپائر سے اٹھے فارس ایران کا پرانا نام ہے فارس فارس سے اٹھے اور پہلے وہ آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر نبیل اسلام کا ذکر خیر سنا تو آ کے مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے جی اسلام قبول کر لیا تو نبیل اسلام نے ان کی تعریف کی کہ اگر دین سریعہ ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو یہ اہل فارس اس نے سمجھدار ہے یہ دین تک پہنچی جاتے جس طرح کہ سلمان فارسی پہنچ گیا یہ آپ کے بابوں کے بارے میں دی دی بات آپ نے گسیڑ کے داخل کر لی کیونکہ آپ کو اشتحاد کا بوش ہوگا پہلے تو لوگوں کو بتائیں یہ سلمان فارسی کی تعریف کی تھی اور اس میں آپ کے لیے بھی جواب ہے منو لوگ کہندہ نے اے جناب پہلے بریلوی سی پھر دیوبندی ہویا پھر اہلہ دیس ہویا پھر فلانا ہویا ان کا دیانی ہو جائے گا تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں سلمان فارسی پہلے آتش پرست تھے پھر یعودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر مسلمان ہوئے اور اگر آپ کے زمانے میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں انہیں قدیانی ہو جاتا ہے تو سلمان فارسی قدیانی نہیں آیا تو انجینیر صاحب بھی نہیں ہوتے بے فکر ہو وہ اپنے بابوں کو کہ انجینیر یہ تنہیز بھی کرتی ہے ایک جملے بھی فیل ہو گئے رہے تو آٹے سلمان فارسی نے بھی چار مذہب بدلے ہیں تو مسلمان ہی مرے ہیں اللہ بے فضل اللہ ایسی بھی انشاءاللہ تعالی مسلمان ہی مرا گئے پکی پکی نال لال ٹھیک ہے وہ رمضان تعالی طرح ختم ہویا ہے نا پکیاں تھوڑی دیئے کٹھیوں ہی ہیں نا نال لال دیڑھی ہیں ایسے جو ایک مسئلہ لیے نکلنا ہے جناب اچھا دوسرا امام علیفہ رحمہ اللہ تو فارس کے رہنے والے ہی نہیں تھے یہ جھوٹ ہے وہ افغانی تھے پتھان تھے یہ بالکل جھوٹ بول ہے ان سے پوچھیں جو دیفنیٹلی ایران کے نانے مرے لوگ ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں میرے بھائی وہ اپنا کتابیں چھوڑ کے یہ امام مسلم صحیح مسلم ان کی مجود ہے امام مسلم کا پورا نام کیا ہے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفہ 261 ایجری قشیریہ آج بھی ایران کا شہر ہے آپ گوگل پر سرچ کریں اور جس کے نام کے ساتھ قشیریہ آ رہا ہے اس پہ تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے یہ فضیلت لگاتے ہوئے کہ اگر سلمان فارسی بھی یہ فضیلت لگنی تھی تو میرے نزدیک اگر اس کے بعد کسی بندے کے پر فضیلت لگانی ہے نا اہل فارس میں سے تو وہ امام مسلم ہے جو قشیریہ کے رہنے والے تھے آج بھی قشیریہ اور ان کی کتاب بھی مالے سامنے موجود ہے جن اماموں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کی تو کوئی کتابیں نہیں دیس کی موجود نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اس اکیڈمی میں قادیانی آئے اور انہوں نے یہی عدیث غلامت قادیانی کے اوپر لگا دی آپ ایران ہوں گے ان کا جی غلامت قادیانی بھی پیچھے سے فارس کے رہنے والے تھے اور ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور بخاری میں بھی میں کہا ہا ہا سماناللہ ساڑے انفی پرا کہندے نے ماہوری بھرہ ذکر ہے اور ساڑے انسانی رشتیج پرا مذہبی رشتیج نہیں قادیانی وہ کہندے نے کہ یہ غلامت قادیانی صاحب دے بارے چاہے تو میرے پاہی دویں جڑھے نے دویں دے دعوی چھوٹے نے اگل کسی کے بارے میں ہے تو سلمان فارسی کے بارے میں ہے تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے امام مسلم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جو واقعی عام کے تھے امام عریفہ راہی محمد اللہ پتھان تھے اور پتھان ہونا بھی کوئی آگ نہیں ہے مطلب ناؤدو باللہ افغانستان کے رہنے والے تھے امام عبودود اور امام ترمز یہ دونوں افغانستان کے ہیں ترمز آج بھی افغانستان کا شہر ہے لیکن فارس کے اوپر آپ نے لگانا ہے تو وہ امام مسلم کے اوپر لگتا ہے لہٰذا یہ میں نے جواب دے دیا